اور وہی پردھان منتری نریندر موڈی نے مند کی بات پروگرام کا سوہ اپیسوٹ خریانہ پردیش کو لے کر یہ سب سے خاص رہا ہے کیونکہ کارکرم کے دوران ویڈ ڈاٹر کیمپن کا آئیڈیاز دینے والے جیند کے سنیل جگلان اور ہیلنگ ہمالے شروع کرنے والے چرکی دادری کے پردید سے پردھان منتری نریندر موڈی نے یہ بات چیت کی ہے تو مند کی بات کا سوہ یہ اپیسوٹ تھا جو سب سے خاص رہا کیونکہ ہریانہ کے دو لوگوں کا ذکر اس میں کیا گیا جس میں پردھان منتری نریندر موڈی کی طرف سے یہ بات چیت ان سے کی گئی اور ہمارے ساتھ سنیل جگلان بنے ہوئے ہیں جن کا پردھان منتری نریندر موڈی نے اسے سوہ اپیسوٹ میں جن سے بات چیت کی ہے سنیل آپ کا سواغت ہے جنہتہ ٹی وی میں سید نمسکار سنیل کیسا لگ رہا ہے آپ کو پہلے تو آپ کو ڈھیڑ ساری بدھائی کیونکہ آپ نے جس طرح سے آج بات چیت آپ کی ہوئی ہے پردھان منتری نریندر موڈی کے ساتھ اور پورا پورا ہریانہ آپ پر گھر محسوس کر رہا ہے کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو آج دیش کا پردھان منتری اگر کسی وقتی بھی بار بار تعریف کرتا ہے تو جس لیے گھروں کا پل ہوتا ہے ساتھ میں جو سماجک کاریے آپ کر رہے ہیں اسے کرنے کی اور پورجہ ملتی ہے آپ کو تو ایسا ہی میں محسوس کر رہا ہوں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بیٹیوں کو پیار کرنے والے جتنے بھی ماتا پتا ہیں یا کوئی بھی اتنے وقتی ہیں یہ ان سب ہی کے لیے گھروں کا پل ہونا چاہیے کیونکہ گاؤں بیویپور سے برس 2015 میں شروع ہوا سیل فیویٹ ڈوٹر اگھیان پردھان منتری جی کے دوارہ پانچ بار من کی بات میں لگاتار پانچ سال مینچن ہوا اور آج سوہے اپیسوڈ پہ جو پردھان منتری جی نے مجھے فون کر کے سرپرائز دیا وہ واقعی ایک کسی گفٹ یا آورڈ سے کم نہیں ہے اور یہ جو سبدوں کی ارجہ انہوں نے من کی بات کے دوارہ ہمیں دی ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنے بھی دیکھنے والے جو درسک ہیں ان کہانیوں کو دیکھتے ہیں اور وہ جو ہم سے امیدے رکھتے ہیں ساماجک بدلاؤ کی تو اس میں ہم تک پرتا سے لگے رہے گے اور کوشش کریں گے کہ ہماری دیش کی لڑکیوں کے چہرے پر جو مسکان ہے وہ لگاتار قائم رہے اور اس کے لیے ہم لڑکیوں کی سکشہ سواستے فائننسیل انڈیپینڈنس کے مددوں پر لگاتار کام کر دیں بلکل سنیل آپ اس پردیش سے آتے ہیں جہاں پر لڑکیوں کو پہلے کے ٹائم میں اتنا امپورٹنس نہیں دیا جاتا تھا یا پھر یہ کہیں کہ جو بیٹیوں کا جو سیکس ریشو تھا وہ بہت کم تھا لڑکوں کی کمپاریزن میں اب جس طرح سے آپ نے اس کیمپین کے شروع بات کی کیا آئیڈیا آپ کے دماغ میں آیا کہ واقعی اب وقت آ چکا ہے کہ ہم گرب سے کہیں کہ میری بیٹی میرا بیمار میں نے یہ بھیان دو ہزار بارہ میں شروع کیا تھا جب میرے گاؤں کا سیکس ریشو سب سے کم تھا میرے پردیش کا سیکس ریشو سب سے کم تھا جین جلے کا سیکس ریشو سب سے کم تھا اور اب آپ دیکھئے آج کے دن ورس دو ہزار تیس میں اگر آپ جا کر دیکھو گے اب گوگل کرو گے تو میرے ڈسٹک کا جو سیکس ریشو ہے وہ نائن نائنٹی سکس تک پہنچ گیا ہے جو ٹوک کر رہا ہے ایک پرکار سے میرے گاؤں کو لگاتار لنگان اپاد صدھار کے لیے پرسکار مل رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بدلاؤ کی کہانی ہے یہ دو ہزار بارہ سے شروع ہی اور آج تیس میں پہنچ گئے ہم گیارہ سال ہو گئے ہمیں یہ کام کرتے ہوئے کیونکہ سوچ بدلنے میں سمیں لگتا ہے احساسوں کا جنم ہوتا ہے تب جا کے کہیں پر یہ جو پرانی سوچ ہے جس میں لڑکا ہی گھر کا نام چلائے گا اور لڑچے کو ہی کھانے کے لیے اچھا دیا جائے لڑکیوں کو پہننے کے لیے اچھے سکول لڑکوں کے لیے ہو اس سوچ میں کافی بدلاؤ آیا ہے ہریانا میں تو ہریانا کی جو مکہ منتری ہیں وہ خود کنیا بھون ہتیا روکنے کے لیے مطلب کافی منٹرنگ کرتے ہیں ان کی وجہ سے آپ یوں سمجھئے کئی ہزاروں لڑکیوں کی جو بھون ہتیا ہو جانیتی ایک پرکار سے وہ پچی ہیں اور میرے خیالتے لڑکیوں کا بہت سارا پیار اور آثروات ہوگا منہور لال جی کو بھی کیونکہ وہ لگاتار اس مشن میں خود جڑے ہوئے رہتے ہیں اور ہریانا کا جو لنگان اپاد صدار ہے اس کا پورا کریڈٹ میں نہیں لینا چاہوں گا کہ یہ صرف میرے شروعات کی میں نے کی اس سمجھ میں دوزار بارہ میں کنیا بھون ہتیا پر کوئی بات نہیں کرتا تھا اس پر گراب سبائے کرانا پانچ پردیسوں کی خواب پنچائتیں کروائی پہلی باور مہیناؤں نے بھاگ دیا تھا لڑکیوں کی لائبریری اوپن کروانا پھر اس کو دوسرے جلو تک لے کر جانا لیکن اس کے بعد سے جو سیلپی بھی ٹوٹر جتمنکی بات میں ایک گرانتی کی طرح لگاتا روگا اور موتی جی نے بھی لگاتا پانچ بار بات کی اس کے بارے میں یہ واقعی بڑی بات ہے یہ تو مجھے پتا چل گیا یہ جو ہیان نے گاؤں سے سوشل میڈیا پر شروع کیا تھا یہ پردار منتری جی کا فیوریٹ کیمپ تین کیونکہ آج آٹھویں بار بولا ہے انہوں نے مطلب آٹھ سالوں میں آٹھویں بار بولا ہے تو بہت بڑی بات ہے یہ میرے لیے بھی دیشواسیوں کے لیے بھی اور ہم پوسیس کریں گے کہ لڑکیوں کے چہروں پر ستھائی مستان آئے اور پردیش میں اچھا ہو رہا ہے میں اکتر پردیش میں بھی کام کرتا ہوں مہراشتر میں بھی کام کرتا ہوں ان راجیوں میں بیٹیوں کے لیے سکیمیں ہیں اور ساماجک سرکشاہ پر بھی اچھا کام ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سب ہی لوگ مل کے اس جناتولن کو آگے بڑھا رہے ہیں جی پردار منتری جی نے جب ہریانہ سے 2015 میں 22 جنوری کو پانی پت کی چوتھی لڑائی شروع کی اور پردار منتری جی کے ہم جی پردار جو زنگیں بھی بہت ہے مہینوں کے لیے آج کے دیکھ چاہے وہ سکت بزلا ہو اچھوالہ ہو یا ماتر تو سیدھوڑی بھی انیکوں پرکار کی رہے ہیں اور ہاں پر ہمیں ساتھ یہ بھی لگتا ہے سکاری بھی مستحق ہو کے اس پہ کام کر رہے ہیں لیکن ابھی بڑھا ہوتا آنا جی جی اس میں سمیں لگتا رہے گا لیکن ہم لگاتا رہے گا لیکن دکھائیے کیونکہ تو سیلیبریٹی ہیں وہ صرف فلم سکار یا اکیلے کلاری بھی کوکریز دے جاتے ہیں لیکن سوشل کی ویس کو سیلیٹی بننا بڑا بدل ہوتا ہے تو ان کو بھی تھوڑا سا آپ کی کرائیے ایک اہتی کمیشن کرائیے تو میرے خیال سے دیشت میں بڑا بدلہ ہوا لیکن بلکل سنیل جی آپ نے جو کام کیا ہے نا آج آج جس طرح سے پردھان منتری نریندر مودی نے سوہا اپیسوڈ جس کو لے کر لمبے سمجھ سے تیاریاں چل رہی تھی آج بہت دھیان سے سب نے سنا ہے کیونکہ تیاریاں لمبے سمجھ سے چل رہی تھی اور کیا کچھ آج خاص رہے گا لوگ کافی ایکسائٹیڈ تھے لیکن جس طرح سے ذکر کیا گیا سیلفی ویڈ ڈاٹر اور آپ کے سکیمپن کا اس کے بعد سے آج وہ لوگ بھی سر اٹھا کر چل رہے ہوں گے جن کو یہ شرم آتی تھی پہلے کہتے ہوئے کہ میری تو بیٹیاں ہی بیٹیاں بیٹا نہیں ہے گھر کیسے چلے گا اور وہ چھپاتے تھے ان باتوں کو آج وہ بھی سر اٹھا کر چل رہے ہوں گے کہ واقعی میری جو بیٹیاں ہیں میرا عبیمان ہے اب نیٹورک اشیو ہے آپ کی آواز پروپر ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے سنیل جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سے جڑنے کے لیے کمتی وقت ہم کو دینے کے لیے اور جس طرح سے کیمپن کے شروع بات یہ کی ہے واقعی قابل یہ تعریف ہے سیلفی ویڈ ڈاٹر اور کیونکہ ہریانہ کی اگر بات کریں یہ وہ پردیش ہے جہاں پر سیکس ریشو بہت بہت کم تھا لیکن اس کے بعد سے جو ایک الگ جگی ہے بہت کچھ بدلہ ہے بیٹیوں کے پرتی ایک نظریہ لوگوں کا بدلہ ہے ان کے پرتی ایک پیار ایک ایک چاہت اور آج ہر ایک شخص اپنی بیٹیوں کو اپنا عبیمان سمجھتا ہے